ہوا دیکھنا چاہتی تھی خوش قسمتی سے وہ اپنے پتا کی طرح جاندار تھا جب وہ جوان ہوا تو دیوتاؤں نے اسے بارہ کارنامے کرنے کا حکم دیا بارہ خطرناک ابھیان جن کے پورے ہونے پر اگر وہ زندہ رہا تو ہیرا اسے آخر کار شانتی سے جینے دی بارے خوش قبل غروف پر اس کا سب سے مہان کارنامہ تھا نیمیا کا شیئر وہ کوئی معمولی درندہ نہیں تھا اس کی خال اتنی موٹی تھی کہ کوئی ہتھیار اسے بید نہیں سکتا پر وہ راکشس بھی زیو اس کے بیٹے کے سامنے ٹک نہیں سکا